نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پروفیسر ساد نیاز ڈاکٹر عدیب کے نقشے قدم پر کولم نگار ہے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubah.org میرے کولم ملکی معیشت پر ہوتے ہیں اور گزشتہ کئی ہفتوں سے میں مسلسل ملک کی معاشی بدحالی آئی ایم ایف معاہدے میں تاخیر سیاسی ادم استحکام روپے کی بے قدری مہنگائی اور بزنس کمیونٹی کی بھرتی مشکلات پر کولم لکھ رہا ہوں لیکن آج کا کولم ملکی غیر یقینی اور امن و امان کی ابتر صورتحال میں تھنڈی ہوا کا ایک جھونکہ ثابت ہوگا کہ ہمارے ملک میں وطن سے پیار کرنے والے ایسے افراد بھی موجود ہیں جو بیرون ملک اپنی پرکشش تنخواہ ہیں اور مرات چھوڑ کر ملک کی خدمت کے لیے ان غیر مسائد حالات میں پاکستان واپس آئے ان میں ڈاکٹر عدیب رزوی ڈاکٹر عبدالباری خان اور دیگر بے شمار نامور ڈاکٹرز ہیں جن کے خدمات ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے ڈاکٹر عدیب رزوی نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ایس آئی یو ٹی کا ورلڈ کلاس سینٹر قائم کیا تو ڈاکٹر عبدالباری خان نے ملک بھر میں انڈس ہسپتال کا جال بچھا دیا بزنس کمیونٹی نے ان شخصیات پر اعتماد کرتے ہوئے ایک دن میں ان کے اداروں کی عربوں روپے کی مالی امداد کی انہی شخصیات میں پروفیسر ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا ایک اور نام میرے سامنے آیا ہے جو گزشتہ سترہ سال سے حکومتی سرپرستی میں چلنے والے سیول ہسپتال کراچی میں میدے اور گیسٹرالوجی کی بیماریوں کے شعبے سے منسلک ہیں اور بلا معاوضہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر سعد نیاز نے حال ہی میں سیول ہسپتال کراچی میں پاکستان کے پہلے سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس انڈوسکوپی انڈ گیسٹرالوجی ایس آئی ای جی سینٹر کا افتتاح کیا سینٹر کی بلا معاوضہ علاج کی جدید سہولتیں سن کر میں نے ڈاکٹر سعد نیاز کی حمد افضائی کے لیے انہیں مبارک بات کا ایک خط لکھا ڈاکٹر سعد نیاز میرے دوست ہیں اور سوشل سرکل میں بے باقی اور جرت پندانہ خیالات کی وجہ سے پسند کیے جاتے ہیں یہ وہی ڈاکٹر سعد نیاز ہیں جنہوں نے دو ہزار اکیس میں صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی کو اپنے سیول ایوارڈز تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز یہ کہہ کر احتجاجن واپس کر دیئے تھے کہ کرونا کے دوران جان پر کھیل کر لوگوں کی زندگی بچانے والے ڈاکٹرز ان ایوارڈز کے زیادہ مستحق ہیں ان کے اس رویے نے مجھے متاثر کیا میرے مبارک بات کے خط کے جواب میں انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں سینٹر کا دورہ کر کے اس کی عالمی میار کی سہولتیں بزاتے خود دیکھوں دو تین دن کے بعد میں سیول ہسپتال کراچی پہنچا تو وہاں غریب مریضوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا مریض رکشا اور ٹیکسیوں میں بری حالت میں علاج کیلئے لائے جا رہے تھے جنہیں دیکھ کر مجھے افسوس ہوا بلاخر میں سیول ہسپتال میں ڈاکٹر سعید نیاز کے نئے سینٹر پہنچا ڈاکٹر سعید نیاز نے مجھے سینٹر کا دورہ کرایا اور اس کی جدید سہولتوں اور مشینوں کے بارے میں بتایا سیول ہسپتال کی اس ایک سو سالہ پرانی عمارت جس کی چھتیں اور دیواریں خستہ ہو چکی تھی کو ہمارے دوست اور ممتاز آرکیٹیکٹ شاہد عبداللہ نے ایک نیا رنگ دیا جو دیکھنے کے قابل ہے ڈاکٹر سعید نیاز مجھے اپنے کمرے میں لے گئے جہاں ایک گول میز اور تین کرسیاں تھی جبکہ دیوار پر ڈاکٹر عدیب رزوی عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر روت فاؤ کی تصویریں آویزہ تھی انہوں نے بتایا کہ سیول ہسپتال میں دو ہزار چھے میں ان بیماریوں کے علاج کے لیے سرجیکل وارڈ نمبر چار شروع کیا گیا تھا میں نے دو ہزار انیس میں وزیرعالہ سندھ سے اس سنٹر کی تعمیر کے لیے فنڈز مانگے تھے اور سندھ حکومت نے سنٹر کے لیے ٹوٹل چالیس کروڑ کی مالی معاونت کی جبکہ بقایا چالیس کروڑ روپے ڈاکٹر سعید نیاز نے بزنس مینوں سے ڈونیشن کی صورت میں حاصل کیے یہ ایک سو سالہ بیلڈنگ چونکہ قومی ورسہ تھی لہٰذا اس کی تعمیر کے لیے بڑی مشکل سے اجازت ملی اور اب اللہ کے کرم سے یہ دنیا کی جدید ترین مشینوں تکنالوجی اور سرویسز کا جنوبی ایشیا میں ورلڈ کلاس سنٹر ہے ڈاکٹر سعید نیاز نے برطانیہ سے آئے ہوئے اس شعبے کے نامور سرجن ڈاکٹر پال ہاؤگن اور ڈاکٹر وقار احمد سے بھی ملاقات کروائی جو پاکستانی نوجوان ڈاکٹرز کو ان جدید مشینوں سے سرجری کی ٹریننگ دے رہے تھے سنٹر میں ہر سال دس سے بارہ ہزار آپریشنز کیے جا سکیں گے ڈاکٹر سعید نیاز نے مجھے بتایا کہ عام فہم زبان میں پہلے میدے جگر لب لبا بڑی آنٹھ میں پتھر اور ٹیومر جیسی بیماریوں کے لیے پیٹ کاٹ کر آپریشن کیا جاتا تھا جو تکلیف دے اور دکت طلب طریقہ علاج ہے لیکن اب ان جدید مشینوں سے کیبل کے ذریعے متاثرہ جگہ پہنچ کر پتھر کو توڑ کر ضائع کر دیا جاتا ہے اور مریض دو دن بعد گھر جا سکتا ہے میں اس سنٹر کی صفائی عالمی میار کی حفاظتی تدابیر اور ڈاکٹر سعید نیاز کی سربراہی میں نوجوان ڈاکٹرز کے اس نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کے جذبے سے بے حد متاثر ہوا میں نے ڈاکٹر سعید نیاز کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور واپس آتے وقت ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ قوم کو آپ پر فقر ہے اور نوجوان نسل آپ کی کمرے میں چوتھی تصویر آپ کی لگائیں گے اس موقع پر میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری وزیرعالہ سندھ مراد علیشہ اور وزیر صحت ڈاکٹر ازرا پیجوہو کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ نیا سینٹر س آئی اے جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزیز این آئی سی وی ڈی سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ایس آئی یو ٹی جناہ ہسپتال میں گاما نائف ریڈیو سرجری اور گمبٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کی طرح جدید مفت طبی سہولتیں فراہم کرنے والے سینٹرز میں ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے